ورلڈ کپ دو ہزار تریس کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے اٹھارہ رکنی سکوٹ کا اعلان حسان علی کی سرپرائز انٹری نسیم شاہ انجری کے باعث ورلڈ کپ سے آؤٹ آئی سی سی میگا ایونٹ میں ٹیم کی قیادت بابر آزم کے سپورد نائف کپتانی کے فرائز شاداب خان سر انجام دیں گے شاہین شافریدی حارس روف محمد رزوان فخر زمان امام الحق محمد نواز ابتخار احمد سکوٹ میں شامل عبداللہ شفیق سعود شاکیل بھی ٹیم کا حصہ بن گئے قومی کرکٹ ٹیم آئی سی سی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے ستائے ستمبر کو بھارت کے لیے روانہ ہوگی قومی کرکٹ ٹیم کا پہلا وام اپ میچ انتی ستمبر کو نیوزیلینڈ کے خلاف ہوگا اوگست 2019 انڈیا اس ڈیپلائیڈ نائن ہندرد تھاوزن ٹروپس ان اللیگلی اکوپائیڈ جمعوین کشمیر پاکستان's first priority is to prevent and counter all terrorism from and within afghanistan اسلامophobia is an old age old phenomenon however after the 9-11 terrorist attacks it has assumed epidemic proportions as manifested in the negative profiling of muslims and attacks on islamic sites and symbols such as the recent public burnings of the holy quran پاکستان بھارت سمیت خطے کے تمام ہمالک سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہے نگران وزیراعظہ منوار الحق کاکر کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے کتاب کہا مسئلہ کشمیر گزرشتہ پچھتر سال سے جنوبی ایشیا میں عمد کی راہ میں رکاوٹ ہے بھارتی فوج کشمیریوں کی نسل کو شکر رہی ہے اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اپنی قراردات پر عمل درامت کرے پاکستان افغان سرحد سے حملوں کی شدید مضمت کرتا ہے پاکستان افغانستان میں عمد کا خواہاں ہیں 9-11 کے بعد اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا ہم فلسطین میں عامن اور 1971 کے حدود بندی پر یقین رکھتے ہیں جہاں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے گی ہم اس کی مضمت کریں گے خلندروں کے ٹھولے کو پاکستان پر مسلط کیا گیا نواز شریف نے کہا 2017 کے ہستے بستے پاکستان کو ایک سازش کے تحت بربادی کے دہانے پر لاکھڑا کیا گیا جب تک اس سازش میں شامل تمام کرداروں کو کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا پاکستان آگے نہیں بھر سکے گا جنرل باجوہ فیض عبید ساکب نصار اور آصف کوزہ پاکستان اور 22 کروڑ عوام کے مجرم ہیں لندن میں نواز شریف سے شہباز شریف مریم نواز اور اسحاق ڈار سمیت نون لیگ کے دیگر اہنماؤں کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلے خیال نواز شریف کی بطن واپسی کی تاریخ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی شہباز شریف کی لندن میں میڈیا سے گفتگو کہا نواز شریف نے لندن آنے کا حکم دیا اور چلا آیا گجرا والا نام گیا نہ ہی کوئی ملاقات ہوئی آج نواز شریف کے اس اقبال کے حوالے سے بھی بات چیت ہوگی پاکستان کی ترقی کا سفر جہاں رکا تھا وہیں سے شروع ہوگا آج کی میٹنگ میں نواز شریف کی واپسی کے پروگرام کو فائنل کیا گیا نواز شریف میمار برگر دوبارہ واپس آئیں گے بیورو چیف ای بین نیوز خالد جمیل کا سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرنا جرم بن گیا اسلام آباد کی مقامی عدالت نے دو روزہ جسمانے ریوان دی دیا بکلہ نے دلائل میں کہا آئین پاکستان کے مطابق ہر فرد کو آزادی اظہار رائے حاصل ہے خالد جمیل ایک ذمہ دار شخص ہیں اور ای بین نیوز کے بیورو چیف ہیں ای ف آئی اے نے اپنے ہی بنائے ہوئے ایس او پیز کے خلاف ورزی کی ان کا ریمان بنتا ہی نہیں ہے ہماری پہلی اور آخری محبت باکستان ہے آئین باکستان کی بالا دستی اور تانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش بھی رہی ہے عمل بھی دیا ہے اور ابھی بھی آئین اور تانون کے اوپر عمل کریں گے اور باکستان سے محبت دست آ رہے گی ہماری پہلی اور آخری محبت پاکستان ہے بیورو چیف خالد جمیل کی گفتگو کہا آئین اور قانون کی بالا دستی ہمیشہ ہماری خواہش رہی ہے اور عمل بھی کیا ابھی بھی قانون اور آئین پر عمل درامت کریں گے وزیر اطلاعات مرتزا سولنگی کو دیرینہ ساتھی اور ای بین نیوز کے بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کا بل آخر علم ہو ہی گیا وزیر محصوف خالد جمیل کی گرفتاری کے بعد ای بین نیوز کے مسلسل رابطہ کرنے کے باوجود موقف دینے سے گریزہ رہے ملکی اور عالمی میڈیا میں خبریں چلنے کے بعد کہا میں خالد جمیل کو ذاتی طور پر جانتا ہوں پیکا قانون کے مخالف مرتزا سولنگی کہتے ہیں کہ گرفتاری قانون کے مطابق ہوئی ہے عدالتی امور میں مداخلت نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی تو قانون کے مطابق آواز اٹھائیں گے ای بین نیوز اسلام آباد کے بیورو چیف خالد جمیل کی گرفتاری کے خلاف اسلام آباد، ملتان، پرشاور، کراچی اور دیگر شہروں میں صحافتی تنظیموں کے احتجاجی مظاہرے صحافیوں نے خالد جمیل کی ایف آئے کے ہاتھوں گرفتاری کی شدید الفاظ میں مضمت کی اور کہا آزادی اظہار رائے پر قدغن کسی صورت قابل قبول نہیں خالد جمیل کو فوری طور پر رہا کیا جائے خالد جمیل کی گرفتاری نون لیگ، تحریک انصاف عوامی نیشنل پارٹی اور دیگر سیاسی جماعتوں کی مضمت سینٹر مشاہد حسین سید نے خالد جمیل کی گرفتاری کے طریقے کار کو غلط قرار دے دیا سینٹر حاجی ہدایت اللہ نے ردیعمل میں کہا خالد جمیل کو فوری طور پر رہا کیا جائے بیریسٹر گوھر خان بولے صحافی کو آزادی اظہار رائے کا حق حاصل ہے اگر ایک صحافی ایسی بات نہیں کر سکتا تو وہ ریپورٹ کیسے کرے گا ملکی سلامتی اور شہر انگیزی کا خدشہ نہ ہو تو پھر وہ کیسے ریپورٹنگ کر سکتا ہے پاکستان تحریک انصاف نے سینئر صحافی خالد جمیل کی فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کر دیا کہا خالد جمیل کے خلاف قائم بے بنیاد مقدمے کو خارج کرتے ہوئے اہل صحافت کو حراسہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے سائبر کرائم ایک کے تحت صحافی خالد جمیل کی گرفتاری عالمی میڈیا کی زینت بن گئی گرفتاری اور عدالت میں پیشی کی خبر کو نمائی کبرج دی وی او اے نے لکھا کہ ایف آئی اے کے کیسز میں عام طور پر مکمل انکوائری کے بعد مقدمہ درش کیا جاتا ہے جس میں ملزم کو طلبی کا نوٹس بیچ کر خود پر لگے الزام کا دفع کا موقع دیا جاتا ہے لیکن خالد جمیل کے کیس میں انہیں کسی ادارے نے طلب نہیں کیا بلکہ گرفتار کیا گیا نامور اینکر پہسن حامد مید نے کہا کہ ایف آئی اے آج بھی غدار بنانے کی فیکٹری بنا ہوا ہے یہ ایف آئی آر دراصل ایف آئی اے کے خلاف چارج شیٹ ہے تجزیہ کار نوسر جاوید نے کہا کہ گرفتار کرنے والوں کو خالد جمیل کی گرفتاری برحق ثابت کرنے کے لیے حقائق پر مبنی کہانی سنانی ہوگی ملک میں سالانہ بنیادوں پر مہنگائی 38 فیصد بڑھ گئی مہنگائی سے متعلق ادارہ شماریات نے ہفتہ وار رپورٹ جاری کر دی رپورٹ کے مطابق ایک ہفتے کے دوران بائیس اشیہ ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ جبکہ گیارہ میں کم ہی واقع ہوئی رمہ ہفتے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں 26 روپے چکن کی فیکلو قیمت میں 31 روپے لیسن کی فیکلو قیمت میں 24 روپے کا اضافہ ہوا جبکہ الپی جی کا گھرے لو سیلنڈر 14 روپے چار پیسے مہنگا ہوا آنے والے دنوں میں مجھے ایسے لگتا ہے کہ جو ہمارے بجلی کے بل ہوں گے وہ نسبتاً کوئی شاید بہت بڑے بل نہ ہوں اور وہ نسبتاً کم بل ہوں پاور سیکٹر ہے اس کی اصلاحات کا ہے جب تک ہم اس کی اصلاحات کی طرف نہیں جائیں گے یہ موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت خود مہنگی بجلی بناتی ہے پھر اس کو آگے سستی بیچتی ہے جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں وہ چاہے بجلی بنائیں یا نہ بنائیں ہم نے ان کو ایک پیمنٹ کرنی ہے پزیراعظم نے بجلی بلوں میں کمی کی نویت سنا دی انٹرویو میں کہا آنے والے دنوں میں بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی آئی پی پیز سے معاہدے ایسے ہیں کہ بجلی بنے یا نہ بنے ادائیگی کرنا ہوگی ایسا موڈل نہیں چل سکتا کہ حکومت مہنگی بجلی بنا کر سستی بیچے غریب طبقات کو ریلیف دینے کے لیے صاحب سروت افراد کردار ادا کریں تابعنائے کے شعبے میں اسلاحات کی جا رہی ہیں غریب طبقات کو ریلیف فراہم کرنا ترجیح ہے آئی ایم ایف نے ہمارے اقدامات پر اتمنان کا اظہار کیا انٹر بینک میں ڈالر مزید سستہ ایک روپیہ کمی کے بعد دو سو اکانوے روپے چھہتر پیسے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے کی کمی دو سو پچانوے روپے کا ہو گیا اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت میں اٹیس روپے کی کمی ہوئی سیاستدانوں کے خلاف گھیرہ تنگ نیب حکام کی جانب سے مزید اٹھارہ ریفرنسز کا ریکارڈ جمع کروا دیا گیا اسی ریفرنسز میں سے چوالیس ریفرنسز کا ریکارڈ احتساب عدالتوں میں پیش سابق وزیراعظم نواز شریف یوسف رضا گلانی اور سابق صدر آصف علی زرداری کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع کروا دیا گیا آصف علی زرداری کے خلاف آٹھ عرب کی مشکوک ٹرانزیکشن کا ریفرنس کا ریکارڈ بھی جمع ریکارڈ کی جانچ پرتال کا سلسلہ جاری جانچ پرتال کے بعد نوٹریس جاری کیے جائیں گے جیڈیشل کامپلیکس توڑ پورٹ کے اسلام آباد کی انصداد دہشتگردی عدالت میں پرویز الہی کی درخواست زمانت پر سمات تیرہ اکتوبر تک ملتوی کوئی لمبی تاریخ دے دیں وکیل کی استعدا جج نے کہا ہمارا کیا ہے چالیس تن بعد کی تاریخ دے دیتے ہیں پرویز الہی روزٹم پر آگئے کہا میرا پیٹ خراب ہے سل کے باہر دیوار کھڑی کر دی گئی تازہ ہوا نہیں آتی سل کے باہر ایک اجنبی کو بٹھایا ہوا ہے جج نے کہا اللہ خیر کرے گا پتہ کرتے ہیں اجنبی کون ہے پرویز الہی کے جانب سے فیملی سے ملاقات کے لئے درخواست بھی دائر جو حالات ہیں ان میں تمام سیاست دانوں کو حفاظتی زمانت کروا لینی چاہیے بجلی مہنگی ہونے کے اصل ذمہ دار نواز شریف اور شہباز شریفیں دہشتگردی عدالت میں سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا آج مہنگائی سے میڈل کلاس دبکہ ختم ہو چکا ہے جیل کا کھانا دیا جا رہا ہے جسے طبیعت اچھی نہیں رہتی پہلے ڈاکٹر کی سہولتی اب وہ بھی میسر نہیں چیئرمن پی ٹی آئی سے بیکڈور مذاکرات پر کچھ کہا نہیں جا سکتا لڑائی کے بعد صلاح حافظ نئیم رحمان کی دعوت پر گورنس سندھ کا ادارہ نور اسلام کراچی کا دوارہ میڈیا سے گفتگو میں کامران ٹی سوری نے کہا یقین تھا ہماری ناراضگی توویل نہیں ہو سکتی سیاسی لڑائیوں کو بھلا کر شہر کی ترقی کا سوچنا ہوگا کراچی کی ترقی دہائیوں سے رکی ہوئی ہے شہر اقایت کی ترقی کے لیے کسی کے پاس بھی جانے کے لیے تیار ہوں ہم شہر کی ترقی کے لیے را دن محنت کریں گے بحیثیت گورنر کوشش کروں گا تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کر چلوں حافظ نئیم رحمان بولے کہ کامران ٹی سوری پر کسی کو غصہ نہیں ہو سکتا ہے اختلاف ہو سکتا ہے جماعت اسلامی شہر میں ہم چاہتی ہے قتل کیس کی سماعت میں تفتیشی افسر کی روشٹم پر آنے پر چیف جسٹس کازی فائز عیسہ کا اظہار برہمی ریمارکس نے پولیس اہلکار کو بلایا نہیں تو یہ چھلانگ لگا کر آگے کیوں آیا کیا یہ کوئی میڈسٹریٹ کے عدالت ہے وہاں بھی آپ کا یہی کنڈکٹ ہوتا ہوگا چیف جسٹس کی ایڈیشنل ایڈوکی جنرل کے پی کے کی بھی سرزنش کہا آپ پروزیکیوٹر بننے کے اہل ہی نہیں ہیں عدالت نے ایمان سیرہ میں قتل کے ملزم کے درخواستے زمانت واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی لال حویلی فوری طور پر ڈی سیل کرنے کی شیخ رشید کے استعداد مسترد لاہور ہائی کورٹ نے محکمہ اوقاف سے جواب کر لیا مطروقہ وقف املاک نے لال حویلی کے باہر اپنا بوٹ نصب کر دیا لال حویلی میں اپنی سیکیورٹی بھی تاجینات گزشتہ روز مطروقہ وقف املاک نے لال حویلی کی ملکیت پر شیخ رشید کی پیش کردہ دستاویزت مسترد کر کے حویلی کو سیل کیا تھا شیخ رشید کو راولپنڈی نہیں اسلام آباد کی حدود سے گرفتار کیا گیا راولپنڈی پولیس نے حراست سے مطالق ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں جمع کروا دی عدالت نے پولیس ریپورٹ کو غیر تسلی بخش قرار دے کر مسترد کر دیا آر پیو راولپنڈی 26 ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب موبیجنہ آڈیو لیگ کیس میں بشرا بی بی کی ایف آئی اے طلبی کا نوٹس معتل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر لیا ایف آئی اے نے بشرا بی بی کو وائس میچنگ کے لیے آج طلب کر رکھا تھا شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور ٹیلی فون کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت کس ادارے کے پاس ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعظم آفیس وزارت داخلہ اور وزارت دفاع سے دوبارہ رپورٹ طلب کر لی جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیگز کے خلاف کیس کی سماعت کا تحریری اپنامہ جاری کر دیا کہا جواب دیں کہ اس ایجنسی کے پاس شہریوں کی الیکٹرونک سرویلنس اور کالز ریکارڈنگ کی صلاحیت ہے بتایا جائے فونز کالز ریکارڈنگ کے اجازت کا فریمبرک اور میکنزم کیا ہوتا ہے کہ اس کی سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی وزیراعظم پنجاب محسن اکوکہ دورہ چین پنجاب حکومت کی بڑی کامیابی منشیہ کی حکومت اور پنجاب کے درمیان دو معایدے سہیوال بہاولپور، زونگوی سینٹر اور قرار معایدوں کے تحت باہمی افہام و تفہیم بڑھانے کے ساتھ ساتھ وفوت کے تبادلوں اور تعاون کو بھی فروغ دیا جائے گا نگران وزیراعظم پنجاب محسن اکوکہ منشیہ میڈیکل یونیورسٹی کا بھی دورہ سینئر ڈاکٹرز نے تعلیم اور ریسرچ کے بارے میں بریفنگ دی سعودی عرب کی مصلحات کے چیف و اف جنرل سٹاف کی وفت کے ہمراہ آمی چیف جنرل سید آسیب منیر سے ملاقات باہمی دلتسپی کے مختلف شعبوں دفعہ اور سلامتی کے امور سمیت دو طرفہ تعاون پر تبادلے خیال سعودی وفت نے جنرل ساہر شمشاد مرزا سے بھی ملاقات کی دو طرفہ تعاون اور باہمی اشتراک عمل کو فروغ دینے پر تبادلے خیال غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف راولپنڈی ڈیولپمنٹ آثورٹی کا آپریشن تیس روات میں مزید سولہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کی تعمیرات گرا دی گئیں ڈی جی آر ڈی اے کے مطابق غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے داخلی دروازے دفاتر ڈیوائیڈرز اور بل بورڈز مسمار کر دیے گئے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے انفرسٹرکچر کو بھی مسمار کر دیا گیا شہریوں کو ہاؤسنگ سکیمز میں سرمایہ کاری سے قبل آر ڈی اے سے رابطہ کرنے کی ہدایت جماعت اسلامی کا مہنگائے کے خلاف لاہور میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا گزشتہ روز امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے اپنے خطاب میں کہا اہل پنجاب کو فرسودہ نظام کے خلاف اٹھنا ہوگا سابق حکمرانوں نے آئیم ایف کے کہنے پر عوام کو قربانی کا بکرا بنا ڈالا بجلی پیٹرل اور گیس کی قیمتوں میں کمی اشیق اور نوش عوام کی پہنچ تک لائی جائیں